یہ بہت صحیح آئیوں کا مستقل پڑتے ہیں یہ چھے وڑے کا ٹائم تھا اور یہ چھے وڑیس پڑھ کے لئے گھر جو وقت پر قدامت کی گھر میں آتے ہیں جبیران قدامت بھی ان کو وقت پر سرگلند کرتا ہے اور پرکاہ دیتا ہے اچھا جی سوار بڑا ہی آسان ہے قدامجسٹر مسیح نے کس کے عہد میں دکھ اٹھایا پینتوس پیلاتوس دن پر دستان پر کواب دوست ہے نانچے الام دیجئے نانچے اب کس کی باری ہے سوار بڑا ہسان ہے سوار رجی خوشی ہے نہیں نہیں دسانہ نہیں پہلوں دسانہ ہونے جنہاں کڑا ہے اس طرح کرنا نکلوات جاتے ہیں آج کوئی ہے کوئی حفظہ ماندھے جرت ماندھے تو بھائی کو بہن آج بتائیں آج بتاتے ہیں آپ آگے آجائے آجائے اس باجی نے کہا تھا کہ ذرا پتائیں سوال کیا ہے اب آگے ہمیں سوال بتاتے ہیں بڑا آسان سوال ہے ستہ ستہ کل ہم نے کونسا جن منایا ہے گوڈ فرائیڈی آج کل ہم نے گوڈ فرائیڈی منایا ہے کتنا آسان سوال تھا اگر پیچھے بارے بھی ہاؤسرا کہیں تو شکینا آپ کا انام ہو سکتا ہے اب دیکھیں نگد انام مل رہا ہے اچھا اب سوال ذرا اوپن ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ راہ کا بڑھ جو ہے یہ کس طرح مقرر کیا گیا ہم ہر سال کیسے راہ کے بڑھ کا تیین کرتے ہیں کہ کس مہینے کے کس بڑھ کو ہم راہ کا بڑھ کہیں گے اگر میں نے بتا دیا تھا پھر انام میں نے لے لینا ہے آج باچی میں نے لے لینا ہے آپ نے پھر کہنا ہے کہ روٹ بہت مار دینا نہیں روزوں کا پہلا بڑھ ہوتا ہے راہ کا بڑھ لیکن ہم اس کو فٹ کیسے کیا گیا اس کو مقرر کیسے کیا گیا آج بھائیوں میں سے بڑے بھائیوں میں سے میرے درہ سے چھوٹے بھائی ہیں آج شہباز غلطی کو تاہی معاف سر اس کے لیے وہ کمری مہینوں کا حساب ہوتا ہے چاند کے اتناس سوچتے ہیں ایک اس ٹرگوش کے لینا ہے جو آپ کافی حد تک ٹھیک ہے انام میں سے دے دے آپ ان کو میں اس کی تھوڑی سی مضاحت کرنا چلوں کرسمس کے بعد تیسرا چاند ٹھیک ہے جی بڑا سامسا کلیہ بزرگو نے اس کا مقرر کیا ہے کرسمس کے بعد تیسرا چاند اور اس کا پہلا بڑھ ہمیشہ راکھ کا بڑھ ہوگا اور اس دن جب روزے شروع ہوں گے تو وہ چاریسوں روزہ ہمیشہ ہفتے والے دل چاریسوں ہوگا اور اس سے غررہ دل عید قیامت و مسیح ہوگا یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کرسمس کے بعد تیسرا چاند اور اس کا پہلا بڑھ ہمیشہ راکھ کا بڑھ ہوتا ہے ایک اب زیادہ زیادہ سوال پوچھو گئے جب خدا یسوسی شہانہ طور پر ہیکل میں داخل ہوئے اس کے بعد انہوں نے پینا کام کیا کیا انہوں نے ان سے کہا کہ ایک گدی کے بچہ نہیں نہیں وہ گدی کے بچہ آ چکا ہے اس پر سواب اوپر ہیکل میں یرشنب میں آ گئے ہیں پھر وہ ہیکل میں آئے ہیکل میں آتے ہی انہوں نے پینا کام کیا کیا ان کے جو مزار چن کو خراب کر دیا سارا پھیک دیا آج جواب درست ہے میرے صاحب سے درست ہے اگر میں گلتی نہ کروں تو خدا یسوسی نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ہے کہ جو خدا کا گھر میں وہاں پر دعا ہونی چاہیے تھی تمجید ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی بھی خدا کی طرف دھیان نہیں لگائے ہوئے تھا سب اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پر قربانیاں کرتے تھے اس لیے کتر پروش اور قربانی کے جانور بیجنے والے بڑا ہی مہنگے داموں وہاں پر جانور بیج رہے تھے اور لوگوں پر روٹ رہے تھے اس لیے خدا یسوسی نے ان کے دکانوں پر اُلٹ دیا اور کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں اور ڈاپوں کی کھوہ بنا دیا ہے کافی ہیں انعامات کافی ہیں حوصلہ بڑھا کریں انعامات اور اتھائلہ بڑھائیں اچھا جی پھر قدام جسوسی کو بھوک لگی تو قدام جسوسی کہاں گئے کس ہوتر پر لے آجائے آپ پہلت نہیں آئی اچھا نے آجائے کسی نے بتانا ہے تو آجائے میں تو یہ باجی تیار ہے آجی شاہ باس جلدی سے آجائے ہیکر کی صفائی کے بعد بتاؤں جسوسی کو بھوک لگی آپ کو ایک بڑے ہی اچھے ہوتر پر گئے اس ہوتر کا نام بتانا ہے شاہ باس انجیر کے درخت کے پاس دیکھ جواب دوست ہے اور دیکھیں کہ اس میں حل ہے یا نہیں اور انہیں وہاں پر بہت سارا پھال ملا نہیں تھا ملا اچھا جب قدام جسوسی کو انجیر کے درخت میں اس سے حل نہیں ملا کہا تاب قدامان نے کیا کہا اس طرح نہیں آگے آگے کہ میں آگے 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 تینی تاہر کوئنے کی لگتا ہے کم پانی صاحب نے کلمات کے درمیان پنجابی میں قطار کیا وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اسے سن کر کبھی کہ میرا بھی دل جات تھا کہ میں پنجابی بڑھوں آگے سواب کیا تھا کیا پایا پھال پایا صحیح پھال نہیں پایا تھا پھر کیا کیا جسوسی نے اس پہ لانت کیا کہ آئندہ کے لیے بھی اس پہ کوئی پھال نہیں لگے اور نہ کوئی پھال دے گا سواب درست ہے آئندہ کے لیے تجھ میں کبھی پھال نہ آنے یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے ہم نے سالہ سال سے روزوں کے ایام میں اس پر بہت سارا کلام سنا ہے انجیر کا درخت کس کی علامت ہے اس بات کے حوالے سے انجیر کا درخت کس کی نمائندگی کرتا ہے آج داستو یہ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو بظاہر جو ہے بڑے مذہبی اور بڑے پاک باز ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ان میں مسیحی پھل جو ہے روح کے پھل جو ہے وہ پیٹ بہت جو ہوتے ہیں جی جواب درست ہے پانی صاحب نے ایسا ہوتا رہا تھا اور میں نے بھی ایک سالہ سی سنا ہے اور باز جگہ پر پڑھا بھی ہے کہ انجیر کا درخت جب خدا یہ سمسی اس کے پاس پھل ڈون رہا ہے تو اس میں پھل نہ پایا یہی آن ہماری زندگیوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہر وقت ہر گڑی تیار رہنا چاہیے کیا پتا کب خدا ہمارا انتحان کر لے کب وہ ہمیں پھل ڈون رہا جائے اور پھر ہم بے پھل نظر آئے تو ہمیں سزار مجھے خدا یہ سمسی کو کس باغ سے گرفتار کیا گیا سامنے سمسی بڑی تیز لائٹ ہے اور مجھے نظر نہیں آتا پیچھے کون ہاتھ کرے گا ویسے سامنے سمسی بڑی گیا چکے ہیں گت سمنی باغ گت سمنی باغ سے خدا یہ سمسی کو گرفتار کیا گیا کون کون خدا یہ سمسی کو گرفتار کرنے کے لئے آئے تھے آجی آجو آجو ہم کی پارٹی سپیشن چاہیے خدا یسے سمسی کو گرفتار کرنے کون کون آیا تھا خدا یسے سمسی کو گرفتار سردار کا ہے اس کے سپاہی تھے ان کے ساتھ اور اس کی حداس کری ہوتی تھے آجی بیرپل درست ہے شاہ باش نہیں اس میں ایک جواب بڑھتا ہے انہوں نے کہا تھا خدا یسے سمسی کے سپاہی ایک اور ماں پاہ دیتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ خدا یسے سمسی کو کس شاگرد نے پکڑوایا تھا یہودہ اکثر جو اٹھتی یہودہ اس کے جو اٹھتی جواب درست ہے پر توڑی تعلیہ بھی مجھا دیا گیا یہ جو ہاتھ ہے خدا نے اس میں بڑے سارے پوائنٹ رکھ دیئے ہیں جب ان کو آپس میں ہم زور زور سب جاتے ہیں وہ سارے پوائنٹ دبتے ہیں اور ہماری صحت میں بڑھ اچھا سر پڑتا ہے ہم سہت مندیک دب جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو دندر پہ آ جا رہے کوئی بے ہوش ہو جائے تو پھر فٹا فٹ اس کے ہاتھ ایسے ایسے ملتے ہیں پیار بھی ملتے ہیں وہ اسی لئے ملتے ہیں کہ یہاں پر قدرت نے بڑے مفید قسم کے پوائنٹ چھپا رکھے ہیں اس لئے قصر سے تعلیہ بھائیا کریں قسم کے پوائنٹ چھپا رکھے ہیں جب یہودہ اس کی جنتی نے قدام یسوسی کو پکروا دیا تو قدامن نے اس سے کیا کہا اب کس کی باری ہے نام لینے کی اگر آپ جلدی جلدی جواب دے دیں گے تو ہمارا پروگرام جلدی جلدی شروع ہو جائے گا ہمارے مہمان آ چکے ہیں اور ان پر صرف یہی انتظار ہے کہ ہم جلدی سے یہ نامات آپ کو دے دیں اور پھر ہم ان کو اندر بڑھائیں اگر میں زیادہ دور ہوں تو پاس آجو جب یہودہ اس کی یوتی نے قدام یسوسی کو پکروا دیا تو قدامن نے یودہ سے کیا کہا آجو آجو جو بھی جو بھی جواب دے گا وہ یہ نامات دے گا قدامن کی اس کی یوتی سے کہا تھا کہ جو اپنا کام پر نیوک کر دیں نہیں یہ جواب درست نہیں ہے کیا میں بتا دوں یا بتانا ہے کسی نے بتانا ہے قدامن نے کہا تھا کیا تو بوسہ لے کر مجھے پکڑواتا ہے یہ جو بات آپ نے کیا ہے یہ ایک اور موقع پر پڑ گئی تھی لیکن وہ کہا نہیں بتانا ہے وہ آپ سب سے پوچھتے ہیں قدام یسوسی نے یہودہ اس کی یوتی سے کہا تھا جو تُو کرنا چاہتا ہے آپ یہاں بیٹھیں آپ نے جواب دیں جو تُو کرنا چاہتا ہے جلد کر لے یہ کس موقع پر کہا تھا قدام یسوسی نے یہودہ اس کی یوتی سے کہا تھا جو تُو کرتا ہے جلد کر لے یہ کب کہا تھا آخری فرسہ کے موقع پر قدام یسوسی سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں ہم میں سے کون ہے جو تجھے پکروائے گا اس کے جواب میں قدامن نے کس کا نام لیا تھا آجائے بتا دیں آجیں چلدی ہے آپ بھی آ رہے ہیں دونہ ہی آ رہے ہیں دونہ ہی آ رہے ہیں شہاب آسی قدامن نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا آپ بھی نام کی حق دار ہیں آپ یہ بتائیں کہ جب قدامن نے کسی کا نام نہیں لیا تھا تو بھی قدامن نے بتا دیا تھا کہ کون مجھے پکروائے گا کیسے بتا دیا جو میرا بوسہ لے گا اور تباک میں میرے ساتھ تھانتا ہے جو میرا بوسہ لے گا تو آدھا آدھا ہے نام میرا ہوا یہ ایک بات نہیں تھی دولوں کے ساتھ جو میرا حرصہ لے گا نہیں جو میرے ساتھ تباک کے ہاتھ پڑھاتا ہے وہ مجھے پکروائے گا آچھا آچھا جلدی جلدی کرتے ہیں کسی بات کو چلا کے پڑھا لیتے ہیں پھر قدامن نے اس کا ایک نشان دیا کہ یہ مجھے پکروائے گا وہ کیا نشان تھا اس تباک کے علاوہ میرا خیال آتا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہوتا آج یہاں سے کوئی کچھ یور کریں اس سائٹ سے کوئی نہیں دراصل نا یہ سامنے بڑی تیز رائٹر مجھے ہاتھ نہیں نظر آتے جس کو آتا ہوگا آگے آجائے یہ قدامن کا گاہ ہے جہاں کسی نے آپ کو نہیں رہاڑنا کہ آپ آگے کیوں آگے ہیں قدامت کا درس سب کے لیے کھڑا ہے قدامن نے سمسی نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہی مجھے پکروائے گا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور عمل کیا تھا وہ کیا تھا نہیں نہیں یہ نشانی تھی ابھی وہاں فساد کے محس پر وہ ہیں ابھی بوسے والے وہ کام پر نہیں ہے اس کے موں میں نمالا دا تھا ہاں جی اس کو نمالا دیا تھا جواب درست ہے قدامن نے سمسی نے اس کو نمالا دیا اور پھر کیا ہوا وہ نمالا لینے کے بعد جو درست نہیں اٹھتی یقیناً پاک روس کا کھا گیا ہوگا کیا آپ بوٹھا وہ باجی ہاتھ پڑا کر رہی آگے آجائے چلا بھئی سبتہ دے ہاں جی جواب درست ہے لکھا ہے کہ فرم پھور اس نے ستاہ رہا گیا اور وہ چھپ کر کے لکھوں گیا اچھا یہ جو یہودہ اس سے یقیتی تھا اس نے کیوں قدام کو پڑھ روائیا یہودہ اس کے یقیتی رہے قدام جسوسی کو وہ کیوں کو پڑھ روائی دیا وہ ہی تو تصمد ہے سنڈر سکو دے ٹیچر ہی تصمد ہے کیونکہ وہ بارچائی بنانا چاہتا تھا یہ سمسی صاحب ملک کے وہ بہت ساری پارٹیز کو چھوڑ کے آیا تھا لیکن یہ سمسی نے انکار کر دیا جواب درست ہے وہ ایک شیاسی جواب کا بہت سلگرم رکن تھا وہ چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ قدام جسوسی زمینی مادشاہت قائم کریں گے اور جب وہ قائم کریں گے تو محج کنے اور اس میں بہت بڑا وزیر ہوں جب یہ مقرر ہوں گا چلیے جی یہ بات ہو گئی ختم قدام جسوسی باغی گرد سمبلی میں کیا لینے گئے تھے بھائی سے بتا دیں دعا کرنے گئے تھے دعا درست دعا جب قدام جسوسی باغی گرد سمبلی میں دعا کرنے تھے تو وہاں کوئی شخصیت ان کے پاس آئی تھی اور وہ ان کو تسلی لے رہی تھی ان کو ہمت بڑھا رہی تھی یہ بھی مشکر ہیں آگے آگے چلے نام دے دیں جواب درست ہے وہ بچی آ رہی ہے چلے آپ بھی آ جائے کتاب مقدس کے مطابق قدام جسوسی کب جی اٹھے تین دن مردوں کے بعد تیسرے دن مردوں کے بعد تیسرے دن جی اٹھے مردوں کے بعد نہیں تیسرے دن جی اٹھے نام درست ہے جواب درست ہے نام درست ہے آئی لاسٹ ہے آچھے لاسٹ ہے سوال مشکر پوچھیں کہ سلام پوچھیں آسان سا پوچھ لیتے ہیں بائبل مقدس کس کس نے پڑھی ہوئی ہے لور سے دھیان سے بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے پہلے تین الفاظ کون سے ہیں بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں نہیں ایسے نہیں آگے 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 بتا ہے نا سب سنیں آپ کے جواب درست ہے ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ یہ چلے ان کو آیت آتی ہے انام دے دیں بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے پہلے تین الفاظ ہیں ابتداء میں خدا چلیے آئینا کے لیے یاد رکھیں گے مجھے پھر موقع ملا تو میں نے پھر جی پوچھ رہا ہے جنہوں نے درست جواب دیئے ہیں ان کے لیے ذرا دل کھول کر تعلیوں بجھا دیا آپ کے پتہ تلے پاؤن پان سو رہا ہے پاؤن پان جا کر رہا ہے آجی اب مائک پر کس کی والی ہے آجی پازی صاحب سے بزارش آئے کہ وہ مائک پر تصریف لائے